اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قسم چاہیے فرمایا میں نے اس شہر دی قسم ہے اس مکہ شہر دی قسم ہے میں نے اندرہ میری گلتے گھو روئے اللہ نے مکہ شہر دی قسم کھا دیئے کیوں کھا دیئے کیا یہ تھے خانہ کعبہ تان قسم کھا دیئے کیا یہ تھے انبیاء علیہ السلام دے مزارات قبرانے تان قسم کھا دیئے یہ تھے حجر اسوا دے تان قسم کھا دیئے فرمایا نانا کیا یہ تھے صفہ مروادیاں پہاڑیاں نے تان قسم کھا دیئے فرمایا نانا یہ تھے جن نے بھی مقام آتے مقدسہ ہے نے ایک جنیاں بھی مقدس تھا ماں نے بڑیاں برکت آلیاں نے بڑیاں عشان آلیاں نے لیکن قرآن دی قسم قرآن دی اندر مکہ دی قسم اس واسطے نہیں کھا دی کہ ان دی اندر جناب خانہ کعب آگئے اس واسطے نہیں کھا دی کہ ان دی اندر حجرِ اسواد آگیا ہے اس واسطے مکہ دی قسم نہیں کھا دی کہ ان دی اندر انبیاء علیہ السلام دے مزارات آگئے نے اس واسطے قسم نہیں کھا دی کہ اندر صفحہ مروادیاں پہاڑیاں آگئی آنے مولا جے خانِ قابی دی وجانا المکہ دی قسم نہیں کھا دی جے حجرِ اسلط دی وجانا القسم نہیں کھا دی جے صفحہ مروادی وجانا القسم نہیں کھا دی پھر کیری چیزیں جن دی وجانا المکہ دی قسم کھا دی رب نے قرآن فرمایا وَأَنْتَ حِلُّمْ بِحَادَ الْبَلَدْ او آقا اے ساریاں چیزاں بڑیاں شان آلیاں نے لیکن قسم اسی تھاں کھا دیئے کہ اس مکہ دے اندر تیرا رینہ موجود ہے اس مکہ کے اندر آقا آپ موجود ہیں اے حضور آپ موجود ہیں مکہ کے اندر اسی لئے ہم نے مکہ کی قسم کھائی ہے تو بدرگا نے حکمت کڑی فرمایا ہے دا مطلب ہے نکلیا جے آقا مکہ چونڈ تے مکہ دی قسم جے آقا مدینہ چونڈ تے پھر سمجھ کیایا بھلا سمجھ یہی آیا جتھے تیرے پیر لگ جاتاں اے سمان اللہ سمان اللہ تورک عقید یہ نہیں ہے اے میدہ عقید دے دن تسیخ ختم کر ہوگئے اپنا عقیدہ زور لاؤ ذرا سمان اللہ ذرا ہاں سمان اللہ پھر زور لاؤ ذرا تو انہوں نہیں پتا ہے سمان اللہ کی چیز ہے رسمی سمان اللہ نہیں ہے یہ سمان اللہ رسمی نہیں ہے یہ بزرگان دی سمان اللہ ہے سبحان اللہ پتہ نہیں تو انہوں کی لبنے تو انہوں پتہ نہیں آلی تک سبحان اللہ ادھر ویکھو میرے دوستو فرمایا جڑا جانتے ظلم کروے کتے آجاوے حضور دے بوے تے آجاوے حضور مکہ وے چونتے مکہ حضور دے بو ہے حضور مدینے چونتے مدینہ حضور دے بو ہے اللہ اکبر